فتی اور ایک ایک ہزار نیکی لکھی جاتی قالا امام جعفر صدق علیہ السلام ہے اوپر فیمز دعا دعا اہد دعا اہد کتنی دیر کیا ہارلی فورڈو فائی منٹس کی ہے اگر چالیس دن فورٹی ڈیز یہ دعا اہد کو پڑھا یہ دعا تمہارے سارے ایشیوز کو دور کر سکتی دوستو ہمارے پاس دیکھ زخیرہ ہے ہمارے پاس تو ہر چیز ہے یہ دعا اہد کسی پھر کہہ رہا کسی مولویہ مشتہد کی نہیں ہے معصوم کی دعا ہے لکھا ہوا ہے اوپر شیخ عباس لکھتے ہیں چھڑے امام سے تو اس دعا میں آخری میں جملے ہیں کہ مولا جب آپ ظہور کریں گے ہم اپنی لہت سے اپنی گریف سے اپنی قبر سے اپنے کفن کو اپنی باڈی پہ ریپ کریں گے اور تلوال لے کے لہت سے اٹھ کے آپ کی مدد کریں گے ہم اہد کر رہے ہیں پرامیس کر رہے ہیں مولا کو یہ دعا اہد ہے ہر ہاتھ وہ ہی اٹھے گا جو اپنی زندگی میں خواہش کر کے مرے گا لیکن پھر اس کے ساتھ کنڈیشنز ہیں میں اب کنڈیشنز پہ ہاتھ نہیں دال رہا میں بتاؤں گا کنڈیشنز یہ 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 کنڈیشنز اپلائی ہوتے ہیں اس کے اوپر اگر آپ ان کنڈیشنز کے ساتھ لائف کو گزارے وہ ساری چیزوں کو ہم چھوڑے کہ جو امام کو پسند نہیں تو پھر ہنڈر پسند دوستو یہ لائف جس زندگی کے لیے ہم مر رہے ہیں جس زندگی کے لیے ہم ہر چیز کر رہے ہیں یہ زندگی بہت کم ہے ہم سونج بھی نہیں سکتے اس لئے کہ آج میرے ہاتھوں پیر میں طاقت ہے میری زبان میں طاقت ہے میری آنکھوں میں طاقت ہے کانوں میں طاقت ہے I can see, I can watch, I can talk جب زبان بند ہوتی نا تو اس جگہ کے لیے میرا معصوم کا جملہ امام علی کا یہ جو saying ہے ایک word ہے گلے میں تعویز بنا کے رکھ لو مولا علی اس لائف کے بارے میں بتا رہے ہیں ایک جملہ جس بند word ہے امام دنیا کو ایڈرس کر رہے تھے مسجد ہے کفہ بھری ہوئی مسجد سارے لوگ بھرے ہوئے ہیں مولا علی دنیا کو ایڈرس کر رہے ہیں یہ word کو ایڈرس کر رہے ہیں کرتے کرتے علی نے کہا کہ اے دنیا تیرا ذائقہ تیرا ٹیسٹ تیرا مزہ اتنا کم ہے کہ زبان پر ٹیسٹ رہ جاتا زندگی ختم ہو جاتی ہے آپ سمجھے یہ بات علی کیا کہے کہ آپ کوئی بھی چیز کوئی بھی لخمہ کوئی بھی ڈیش آپ ایک موہ میں رکھو کتنی دیرہ تھا ٹیسٹ اس کا فیو سیکنڈز علی کہے دنیا یہ دنیا وہ کہہ رہے کہ تیرا ٹیسٹ اتنا کم ہے کہ زبان پر ذائقہ رہتا زندگی ختم ہو جاتی ہے علی والا دنیا سے محبت نہیں کرنا میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ جنگلوں میں چلے جاؤ نو جنگلوں میں جانا نہیں ہے یہیں پہ رہنا جاپ کرنا بزنس کرنا فیملی کے ساتھ رہنا پھر محبت کرنا پھر عمل کرنا ایسا نہیں ہے امام علی یہ نہیں پڑھا کہ جنگلوں میں جا کے زندگی گزارو سب کو چھوڑ دو نو سب کو چھوڑنا نہیں ہے خاندان کے ساتھ رہنا فیملی کے ساتھ رہنا اسی میں تو مزا ہے یہی تو امتحان ہے ہمارا ورنہ ہمارا امتحان کیا ہے ہم نے کیا امتحان دیا کربالہ والے ایسے امتحان دے رہے میسام ایسا امتحان دیا میسام سے بڑا کوئی شیعہ تھا میسام سے بڑا کوئی شیعہ تھا ہاتھ بھی کٹے جا رہے پیر بھی کٹے جا رہے کمیل ابن زیاد سے زیادہ کوئی شیعہ تھا ابھی آپ نے دعائی کمیل پڑھی کمیل ابن زیاد نے امام علی سے پوچھا تھا میری پہلی مدلی زیاد ہے وہ ایک ورڈ کو ریپیٹ کر رہا کمیل نے پوچھا تھا کہ مولا آپ کا بیٹا جو خائم ہے وہ کھوائے گا تو علی نے ایک کمیل کا ہاتھ پکڑا آج جب کمیل کا مزار ہے نجف اشرف میں اللہ مولا کی زیارت نصیب کرے وہاں جب مزار ہے ان کی جو گریو ہے وہاں پہ پہنچا کمیل امام علی نے ہاتھ پکڑ کے لائے اور لا کے جھاڑ کو بتایا کہ کمیل یہ جو جھاڑ دیکھ رہے نا یہاں تم کو پھانسی دی جائے گی ہینک کیا جائے گا تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹیں گے اس نے پوچھا بٹوائے کیوں تو کہا میری محبت میں اتنا بڑا صحابی مغلالی کا ایسا چھانے والا فوراں سجدے میں چلا گیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کیا علی کی محبت میں شہی دوں گا آج کا شیعہ ہوتا جھاڑ کو ہی کار دیتا نہ جھاڑ رہے نہ مہتا ہے یہ وہ ایسے شیعہ تھے امام علی وہ لوگ کام کیا ان لوگوں نے آپ خالی سے ہیں آج دعائے کمیل پڑھتے ہو پوری دنیا میں نے پوری دنیا دیکھ رہا نا چھوڑے سے چھوڑے شہر ریموٹ سے ریموٹ ایریے میں جا کے دیکھو آپ دعائے کمیل ہوتی ہیں بہترین دعا ہے ریکمینٹ دعا موس ریکمینٹ دعا شہی فی جمعہ پڑھ نہیں دعائے کمیل پڑھتے ہو یہ ہے کس کی دعا کمیل کی دعا تھوڑی ہے یہ دعا خزر ہے نبی خزر کو امام علی نے دیا تھا اس کے بعد آپ دیکھو کہ کرم دیکھو کتنا جنرس ہے میرا مولا کتنا مرسیفول ہے میرا مولا کمیل نے آکے کہا مولا کوئی خاص چیز دو مجھے علی نے دعا دے دی کہا کمیل یہ پڑھو تعلیم دی دعا کی آج دیکھو مانگنے والے نے اتنے خلوص سے مانگا کہ آج دعا علی نے یہ دعا کمیل ہے کمیل زندہ ہے یہ دعا سے کمیل زندہ ہے یہ دعا تو تم بھی کوئی ایسا دھام کرو تو تم بھی زندہ رہا ان کے نام سے but if you do something اپنے لئے زندہ نہیں رہنا کبھی بھی یاد رکھا یار اپنے لئے تو جانور بھی زندہ رہتا ہم ہمیشہ کمیلیٹی ہمیشہ قوم ہمیشہ امام کے لئے ہمیشہ اسلام کے لئے زندہ رہا تو پھر انسان جو ہے وہ کامیاب زندہ ہے تو دعا اہد میں بھی ہے کہ ہم امام کی مدد کرنے جائیں گے اور دل میں ہمیشہ خواہش پیدا کرو اب اب میں آپ کو اور ایک مثال دیتا ماشاءاللہ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ موسیقی